بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹ نے بہش آئی جی سی ایک اٹیمٹ کر رہے ہیں وہ جب بھی اگزامنیشن وینیو میں جائیں آپ کو پتا ہے آپ کا اگزام برٹش کاؤنسل میں ہوتا ہے تو وہاں پہ جاتے ہوئے آپ نے اپنا اوریجنل نادرہ آئی دی کارڈ لے کے جانا ہے اب یہاں پہ بہت سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سپیشلی دوز انڈر ایٹین تو ان کا آبیسٹی آئی دی کارڈ نہیں بنا ہوتا تو ان کے لیے یہ ریکوارمنٹ ہے کہ وہ پھر اپنا ساتھ اللہ جو پاسپورٹ ہے وہ لے کے لیں گے کیونکہ you'll need to prove your identity at the exam venue کارڈ کو ا motions preach on The second tip that i wanted to discuss وہ یہ ہے کہ دین دی نیو جوہاں پہ تحریران کسف ourselves جب اٹیمٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ جیل پینز'sبارکر، یونیبارگز، فائبر ٹپز، پوائنٹرز یہ ایسی جوہاں جوہاں گیا تھے لے جاتے ہیں چیزیں اور وہاں پہ پھر ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے کہ جو examiner یا آپ کے invigilators ہیں وہ ان سے confiscate کر لیتے ہیں تو یاد رکھئے کہ بوش IGC کے exam میں the only allowed چیز جو آپ جس سے اپنا پیپر attempt کر سکتے ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس صرف blue اور black ballpoint pens ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی چیز لے کے جائیں گے جیسے میں نے پہلے منشن کیا پوائنٹرز ہیں جیل پنز ہیں especially تو وہ آپ سے لے لیے جائیں گے تو آپ کو پھر تھوڑی سی یہ پرابلم ہوتی ہے جو میں آپ سارے ساتھیوں سے اپنے سٹوڈنٹ سے پلس ان تمام لوگوں سے جو کہ IGC کا نبوش IGC کا exam attempt کر رہے ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ question attempt کریں تو یاد رکھئے کہ آپ نے ہر sheet پہ unique question attempt کرنا ہے اس کی reason کیا ہے کہ آپ کے top right corner کے اوپر ہر page پہ ایک box بنا ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے question number لکھنا ہوتا ہے جو آپ اس sheet کے اوپر attempt کر رہے ہیں اب اگر آپ دو questions attempt کریں گے ایک ہی sheet کے اوپر تو عبیسی بات ہے وہ پھر اس box کے اندر آپ دو questions نہیں لکھ سکتے ہیں meaning کہ آپ کا ایک sheet کے اوپر ایک ہی question آ سکتا ہے parts آپ attempt کر سکتے ہیں for example آپ نے ایک sheet کے اوپر question number one لکھا اس کا یہ part attempt کیا اس کو turn کیا دوسرے page پہ آپ نے اس کا b part attempt کیا وہاں پہ again box کے اندر آپ question number one لکھیں گے تیسری sheet کے اوپر آپ نے question number one کا c part attempt کیا ہے تو وہاں پہ again آپ question number one لکھیں گے اب let's suppose آپ کا پہلی دو یا تین lines کے اندر وہ question یا اس کا answer ختم ہو گیا تو آپ نے باقی page blank چھوڑ دینا ہے وہاں پہ آپ question two یا three وہاں پہ attempt نہیں کر سکتے تو اس کے لئے نئے question کے لئے آپ کو نئی sheet کو لینا پڑے گا اور پھر اس box میں اس question کا number لکھنا پڑے گا اور at the end of your exam paper دینے سے پہلے answer sheet hand over کرنے سے پہلے invigilator کو kindly ضرور چیک کر لیں کہ آپ نے تمام sheets کے اوپر جو جو question attempt کی ہیں ان کے numbers ان boxes میں موجود ہیں کیونکہ یہ چیز آپ کے marks کو effect کر سکتی ہے تو آج کی یہی تین tips تھیں بنیادی جن کو usually students overlook کرتے ہیں انشاءاللہ future میں اسی series میں انہیں بہت اگزام tips میں further videos ہماری آتی رہیں گی انشاءاللہ اور at the end میں سب سے request کروں گا کہ ہمارے channel کو definitely subscribe کریں اور bell icon کو press کریں well Laban thank you folks